ویوو وائی ٹونٹی کے اندر وائیڈ کلر پہلے ہم انبوکس کر چکے ہیں اور آج ہم بلیک کلر انبوکس کرنے والے ہیں دونوں ہی کلر بہت زبردست ہیں آپ کو زیادہ کون سا اچھا لگا ہے آپ نہیں چاہا کہ اپنی فیڈ بیک ضرور شیئر کریں اگر آپ چاہتے ہیں فور جی بی سکسٹی فور جی بی والا فون لینا جس کا ڈیزائن بہت ہی اچھا ہو تو آپ کے لیے ویو وائی ٹونٹی وان آف دا بیسٹ آپشن ہو سکتی ہے اس کے باقی سپیسیفکیشنز بھی کافی بیلنسڈ ہیں اور یہ وائی ٹونٹی کے مقابلے میں کافی زیادہ پسند بھی کیا جا رہا ہے ویو وائی ٹونٹی کے جو باڈی ہے وہ سکریچ لیس نہیں ہے جب بھی اب اس کا باکس اوپن کریں گے تو آپ کو اس کے اندر ایک پاؤچ ملے گا وہ پاؤچ اس کو میجر سکریچز سے تو بچا دیتا ہے لیکن جو مائنر سکریچز ہیں وہ اس کے باڈی پر ضرور ہیں جب بھی آپ پاؤچ لگائیں گے یا ریموف کریں گے تو وہ مائنر سکریچز سیف کرنے کا سب سے بیسٹ وی یہ ہے کہ آپ جب بھی فون لیں اس کے اوپر بیک سائٹ پر ایک شیٹ اپلائی کر لیں جو کہ پہلے سے کٹنگ میں آتی ہے وہ شیٹ اپلائی کرنے کے بعد جب آپ اس پر پاؤچ لگائیں گے تو آپ کا جو فون ہے وہ بیک سے بلکل ٹرانسپیرنٹ رہے گا اس پر کوئی سکریچ نہیں آئیں گے باقی کیا آنی والی اس کے ڈیٹیل سپیسکیشن ہوں انبوکسنگ میں چل کے دیکھتے ہیں تو مزید ٹیمیز کے بغیر آج ہی میں ملکے انبوکسنگ کرتے ہیں ویوو آئی ٹونٹی بلیک کلر کو کیونکہ میں اکیلا کروں گا تو کوئی فائدہ نہیں آ پائیں گے تو مزید آئے گا تو چلے چلتے ہیں انبوکسنگ کے طرف ویوو آئی ٹونٹی کو ہم انبوکس کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کا ہم نیچے سے ریپر ریموف کریں گے ریپر ریموف کرنے سے پہلے میک شور کر لیں کہ آپ کا فون ری پیک نہ ہو تو جیسے ہی انبوکس کو ریموف کرتے ہیں نیچے آپ کو ایک اور باکس پروائیڈ کیا گیا ہے اس کے اندر کیا ہے ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں اس سے نیچے ڈیوائیس ہے ڈیوائیس سے نیچے اسیس پروائیڈ کی گئی ہیں جس کے اندر آپ کو ہینڈز فری گیون نہیں ہے اس کا جو برک ہے وہ نارمل سائس سے تھوڑا سا بڑا ہے جو کہ ایٹین وارڈ کی فاس شارجنگ پروائیڈ کرتا ہے فائیو سوزن امی ایچ بیٹری کے لیے اور یہاں بھی آپ کو ٹائپ سی کے بجائے مایکرو یو ایس بی کیبل پروائیڈ کی گئی ہے تو جو سات باکس گیون تھا اس میں آپ کو دو کارڈز ملیں گے ایک آرڈ ہوگا ورنٹی کے لیے اور جو دوسرا ہوگا وہ اس کی ٹیکنیکل سپیشفیشنز کے لیے ہے سم ایجیکٹر ٹول بھی پروائیڈ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کرسٹل کلیر ٹی پیو بھی گیون ہے جو کہ آپ پاؤچ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں ریپر میں نے ریموف کیا ہے ڈیوائیس کو میں آن کر دیتا ہوں اور اس کا جو بٹن ہے وہ آپ کو پاور بٹن سائٹ پر گیون ہے تو جیسے ہی میں نے اس کو بیک پہ دیکھا ہے تو آپ چیک کریں اس کا جو کلر ہے بلیک بہت زبردست اور شینی لک پروائیڈ کرتا ہے یہاں بھی آپ کو ایک گریڈینٹ نہیں ہے بلکہ ہے سیلف رفلیکشن پروائیڈ کی گئی ہے اور اس کا جو ڈیزائن ہے کافی آسم ہے اگر اس کو کمپیر کریں وائی فیفٹین کے ساتھ جو کہ اس کا اولڈ موڈل تھا تو آپ کو اس کی جو ڈیمنشنز ہیں آلموسٹ وہی ملتی ہیں بٹ اس کی جو ڈیزائن کی گریز ہے وہ وائی فیفٹین سے زیادہ ہے وائی فیفٹین بھی کافی اچھا تھا تو جیسے اس کے سیم ٹریس اور باہر نکالتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سیم ون سیم ٹو پلیس میموری کارٹ تینوں چیزیں آپ ایڈر ٹائم یوز کر سکتے ہیں سکوئر ٹائپ کا آپ کو بیک پر ٹرپل کیمرہ پروائیڈ کیا گیا ہے اور اس کے اگر ہم مین سپیسکیشنز کی بات کریں تو فور جی بھی ریم ہے سکسٹی فور جبھی میموری پروائیڈ کی گئی ہے سکس پوائنٹ فائنچز کا آئی پیس ڈسپلی ہے جو کہ سیون ٹونٹی بے فیفٹین ہنڈڈ پکسلز کی ریزولوشن کو سپورٹ کرتا ہے بلکہ اس کی فیفٹین سکسٹی پکسلز ہے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے ٹو سکسٹی فور پی پیس پروائیڈ کی گئی ہے بیک پہ ٹرپل لینس کیمرہ ہے مین کیمرہ ہے ایٹین میکا پکسل پلس ٹو میکا پکسل میکرو لینس پلس ٹو میکا پکسل ڈیپ سینسر فرنٹ کیمرہ آپ کو ایٹھ میکا پکسل پروائیڈ کیا گیا ہے فائنچز کی بیٹری ہے جو کہ ایٹین وارٹ فاسٹ چارجنگ پر سپورٹ کرے گی اور اس کا جو پروسیسر ہے وہ بھی کافی اچھی بات ہے کہ آپ کو سنیپ ڈریکن فور سکسٹی اویلیبل ہے جس کا جی پیو اڈرینو سکس ٹین یوز کیا گیا ہے اکٹاکور پروسیسر ہے ڈیوائس کی باتنس فل کی ہے اوپر سے اس کا مینیو آپ کو ایویلیبل ہے اور یہاں پہ ڈارک موڈ بلٹین انسٹال ہے اس کا ورجن آپ کو انڈرویڈ ٹین ملے گا جو کہ فن ٹچ او ایس پر بیس کرتا ہے بیوو کے بلٹین ایپس بھی انسٹال ہیں اس کے اندر جو کہ میں آپ کو ایکسپلور بھی کروا رہا ہوں کافی آپ کو جو ضروری ایپس ہیں وہ پہلے سے ہی انسٹال ملیں گی آپ کو کچھ تھرڈ پارٹی ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی بہت ہی کام پڑے گی کیمرہ میں آن کرتا ہوں اور چیک کرتے ہیں کہ اس کا کیمرہ کیسا ہونے والا ہے سکرین میں فل کر دیتا ہوں تاکہ جب ہم پکچر کلک کریں تو ہمیں اس کو ایکسپلورڈ کرنے میں آسانی ہو مین پکچر میں کلک کرتا ہوں تھرٹین میکا پکسل کے ساتھ اور چیک کریں اب ہماری جو گولڈن کی ہے وہ کافی زبردست کلک کی ہے اس نے اس کا ریزلٹ کافی اچھا ہے کوالٹی کافی امپروو ہے وائی ٹونٹی کے اندر اور اس کو زوم کرنے سے بھی فکچر کا جو ریزلٹ ہے وہ کافی بہتر رہتا ہے اس طرح یہاں پہ ویڈیو موڈ پروائیڈ کیا گیا ہے دیکھتے ہیں اس کی ریزولوشن آپ کو سیمن ٹونٹی اور ٹین ایٹی پی ملتی ہے یہاں پہ فور کے ایک سپورٹ اویلیبل نہیں ہے اسی طرح مور میں لائی فوٹو سلو مو ٹائم لیپس اور پرو موڈ بھی گیون ہے سلو مو میں نے کلک کیا ہے تو کافی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر سلو مو ہے یا نہیں ہے اسی طرح اس کے اندر آپ کو جو زوم ہے وہ فور ایکس تک بیجیل پروائیڈ کیا گیا ہے جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں فوٹو کے اندر اسی طرح پورٹریٹ موڈ کے اندر بھی آپ کو زوم گیون ہے یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں فور ایکس تک ہوتا ہے اور پورٹریٹ موڈ بھی اس کا کافی زبردست ہے اگر آپ کا پورٹریٹ موڈ نہیں چال رہا تو آپ کو اپ ڈیٹ آئے گی اس طرح آپ کا بگ فکس ہو جائے گا سیٹنگ میں جا کے اپ ڈیٹ ہو جائے گی آپ کو کوئی بھی تھرڈ پارٹی اپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے ضرور نہیں ہے اس طرح ہمیں بکے کا جو فلٹر ہے وہ انیبل کیا ہے اس سے بھی اس کے جو کالیٹی ہے وہ کافی چینج ہو گئی ہے پورٹریٹ موڈ انیبل ہو گیا ہے یہاں پہ آپ کو بیوٹی فلٹرز بھی پروائیڈ کیے گئے ہیں پینوریما موڈ بھی ہے آپ کو تھرڈ پارٹی اپ کیمرے کے لئے ڈاؤنلوڈ کرنے کے ضرور نہیں ہے کافی زیادہ آپشن اس کے اندر گیون ہے فرنٹ کیمرے کا میں نے آپ کو پکچر کلک کر کے دکھائی آپ چیک کریں اس کا جو ریزائلٹ ہے کافی زبردست ہے لائٹ کافی اچھی کیپچر کر رہا ہے اور بیوٹی موڈ بھی انیبل کر دیتا ہے اگر آپ اس کو بائی ڈیفارل یوز کریں گے فوٹو اگر میں دوبارہ کلک کروں ایک اور پہلے میں نے پورٹریٹ موڈ میں کی تھی کلک نارمل کریں تو یہ دیکھیں کافی زبردست ہے پکچر جو بلائک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میری سپورٹ لائٹ اوپر یوز ہو رہی ہے سپورٹ لائٹ کی وجہ سے یہ تھوڑا سا بیٹنس کا ایشو آ رہا ہے ورنہ یہ کیمرے کا ایشو نہیں ہے اس طرح فردر آپ کو جو میں اوپشنز ہیں فرنڈ کیمرہ کے اندر وہ بھی آپ کو ایکسپلور کروار رہا ہوں کافی زیادہ اچھی اوپشنز کیون ہے بلٹ ان فیلٹرز ایش ڈی آر اوپشنز یہ چیک کریں یہ ہیں اس کے بلٹ ان فیلٹرز جو کہ آپ کو کافی زیادہ فریمز پروائیڈ کرتے ہیں ان کو یوز کر کے آپ اگر فوٹوگرافی کرنا چاہتے ہیں تو اب ایزیلی کر سکتے ہیں ویوو وائی ٹونٹی کی خاص بات یہ ہے اس کا جو ہینڈ گریپ ہے وہ بھی کافی اچھی ہے اور آپ کو فنگر لاؤگ سائیڈ پر پروائیڈ کیا گیا ہے کیوٹی کے حوالے سے فیس ان لاؤگ بھی گیون ہے وائی ٹونٹی کا جو فنگر لاؤگ تھا وہ بیک پہ گیون تھا سائیڈ مانٹیڈ فنگر پر لاؤگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ون ٹچ چیوز ہوتا ہے اور آپ ایک ہی ہاتھ میں ویسے تو بیک بھی والا بھی ٹھیک ہے سائیڈ والے کے بھی کافی اچھی ایفیشنسی ہے اور اس سے اس کا جو بیک ڈیزائن ہے وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے کہ آپ کو بیک پہ جو ایک پیٹرن ہے وہ فل مل جاتا ہے جب فنگر لاؤگ آ جاتا ہے تو دیفنیٹلی وہ شو ہو رہا ہوتا ہے بیک پہ تو ڈیزائن یہ امپروف کر دیتا ہے فنگر انرول کر رہا ہوں اور کافی زبردہ سے انرول ہو رہا ہے دیکھتے ہیں اس کی سپیڈ کیسی ہے اور سیف انڈ پہ یہاں پہ آپ کو پیٹرن لوگ تو لگانا ہی پڑے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ایزی لوگ لگائیں تاکہ اگر آپ بھول نہ جائیں اگر آپ بھولتے ہیں تو آپ کا سوفٹر نیا ہوگا فون کا اور آپ کا ڈیٹا سارا کا سارا ڈیلیٹ ہو جائے گا فیس انڈ لوگ بھی اس کے انرول کر سکتے ہیں وہ بھی ہم آگے چل کے کرتے ہیں آپ نے چیک کیا اس کی جو انڈ لوگنگ ہے وہ کافی فاسٹ ہو رہی تھی فنگر کی اور اسی طرح فیس انڈ لوگ بھی کافی جلدی انڈول ہو رہا ہے آئی ہوپ کہ یہ بھی کافی اچھا پرفارم کرے گا انڈول ہو چکا ہے ہمارا فیس انڈ لوگ اور میں دوبارہ اس کو انڈ لوگ کرتا ہوں تو یہ انڈ لوگ تو ہو گیا لیکن یہ سوائپ اب کی اپشن دے رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ مجھے سیٹنگز میں جا کے اس کا یہ اپشن ڈیسیبل کرنا پڑے گا اور اس کو ڈریکٹ کرنا پڑے گا کہ جیسے ہی فیس انڈ لوگ ہو اگر آپ کو وائٹ ٹونٹی اس کی فیڈبیک ضرور شیئر کریں اور اگر آپ میں سے کوئی یوز کر رہا ہے تو اپنا ایکسپیرینس میں نیچے آگے کومنٹ کریں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا جا رہا ہے جی تو کیسا لگ آپ کو ویو وائٹ ٹونٹی بلیک کلر زیادہ کونس اچھا لگا ہے وائٹ یا بلیک اس حوالے سے اپنے جو کومنٹ ہیں نیچے اگر ضرور کریں باقی اوورال فون کافی زب بردست چل رہا ہے آپ کا ایکسپیرینس کیسا جا رہا ہے گیمنگ کا یوزج کا کیا آپ نے اس میں بگ تو نہیں فیس کیا اگر کیا ہے تو نیچے آگے کومنٹ ضرور کریں تاکہ اگر کوئی اور یوزر لینے جا رہا ہے تو آپ کی ایکسپیرینس سے اس کو فیدہ ہو سکے باقی رب کوئیس پیسچن ہو وائٹ ٹونٹی کے حوالے سے نیچے آگے کومنٹ کر سکتے ہیں یا مجھے انسٹا کے اوپر بھی آکے ان باکس کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھے رہ گئی ہو تو ہٹ دا لائک بٹن شیئر یو دیو فرنٹ ایس بل ملتے ہیں پھر آپ سے نیکس ویڈیو میں ماہ السلام